موسیقی اسلام علیکم ویلکم ٹو فوڈ پلیس کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے سب ٹھیک ٹاک ہوں گے تو جناب صبح اٹھتے ہی جو ہے یوزول میں آئی ہوں ٹیرس میں اور آج جو ہے دن بہت زیادہ خوبصورت ہے اتنی زیادہ گرمی میں جب اتنا پیارا دن نکلا ہے نا صبح ہوتی جب بارش ہو رہی ہو بس مزہ آ جاتا ہے دن بن جاتا ہے دیکھ کے جو ہے نا دل خوش ہو جاتا ہے تو آج کا دن جو ہے وہ بہت زیادہ خوبصورت ہے تو یہاں پر جو ہے روٹین کے کاموں سے ہو گئی تھی میں فری اور یہاں پر آ گئی ہوں کچن میں بنا رہی ہوں سپیگٹیز کیونکہ آج جو ہے نا میری بیٹی کی برڈے ہے برڈے کوئی بہت بڑی سیلیبریشن نہیں ہے ایکچلی اس نے صرف اس کی فرینڈز نے آنا ہے اور کھانا بھی مجھے بہت زیادہ نہیں بنانا تھا بس انہوں نے فرمائش کی تھی کہ ہمیں سپیگٹیز بنا دیں اور کیک وغیرہ ہوگا کولڈنگز وغیرہ ہوگی اور کچھ کھانا جو ہے اس کی فرینڈز لے کر آئیں گی انہوں نے بھی کوئی ٹریٹ دینی تھی تو بچیوں نے مل کے ہی آپس میں کوئی پروگرام رکھا ہوا تھا تو بس پھر جو ہے نا اسی قلعے میں کھانا بنا رہی ہوں میری بیٹی تھی اور اس کی کچھ فرینڈز تھی تو ہمارے گھر میں جو ہے نا ایک چھوٹی سی انہوں نے گیترنگ رکھی ہوئی تھی زیادہ بڑی سیلیبریشن ہم نے اس لیے نہیں کی کیونکہ اگلے ہی دن جو ہے نا ہم نے جانا ہے لہور حادی کا جو ہے نا پلستر اس کو ریموو کروانا ہے اس کا ٹائم پورا ہو گیا تھا اور اس کو جو ہے نا ہم نے ریموو کروانا ہے تو اس کے لیے کل جو ہے نا ہم نے جانا ہے لہور اس کی مجھے تیاریاں کرنی ہے تو میں نے کوئی جو ہے نا بہت بڑی سیلیبریشن نہیں کی تھی اور اس کی فرینڈز جو تھی وہ آئی تھی تو انہوں نے جو ہے نا ایک چھوٹی سی سیلیبریشن کی تھی یہاں پر جو ہے نا یہ دیکھ رہی اپنا گفت جو کہ میں نے اسے دیا ہے بڑی خوش ہو رہی تھی کہ آپ نے مجھے پیسے بھی دیئے ہیں میں نے کہا ہاں کیونکہ میرے پاس کچھ تا نہیں تو میں نے جو ہے نا ایک ویب سائٹ سے تھوڑا سا میک اپ آرڈر کیا تھا اور جو ہے نا یہ بچوں کے پیسے رکھے ہوئے تھے ایدھیوں والے وہ میں نے ساتھ میں اس کے بیگ میں ڈال دیئے تو بچے بڑے خوش ہو رہے تھے کہ ماما نے ہمیں دس دس والے نور دیئے ہیں تو خیر یہ جو ہے نا اپنا گفت دیکھ رہے ہیں یہاں پر کھانا شانا جو ہے نا ان کا ریڈی ہو گیا اور فرینڈز وغیرہ جو ہے نا اس کی کچھ آ گئی تھی کچھ ابھی کچھ کا ویٹ ہو رہا تھا ڈرائنگ روم میں بیٹھی تھی میں نے بچے سے بولا تھا کہ تھوڑی سی کھانے کی ویڈیو بنا دو لیکن خیر وہ اپنی گوسم میں اتنی زیادہ مصروف تھی کہ انہوں نے اللہ کے حکم سے ایک بھی کلپ جو ہے نا ریکارڈ نہیں کیا اور بڑی مشکل سے جو نا ایک صرف کیک کا کلپ ریکارڈ کی ہے اس میں جو نا آپ لوگ آپ کے یہ گمات کیک کتنا خراب ہے کیک ایکچلی خراب نہیں تھا وہ گرمی کی وجہ سے جب لے کے آ رہے تھے تو جو نا باکس کے ساتھ چپک کے آدھا ہڑ گیا تھا اس لئے تھوڑا سے جو نا کیک ایک سائٹ سے ڈیمیج لگ رہا ہے لیکن وہ بالکل فریش تھا تو یہاں پر یہ تھے اچھا تو یہ ہے نیکس ڈے اور ابھی ہم پہنچ چکے ہوئے ہیں ملتان پہنچے ابھی ہم نے یہاں سے لینی ہے مٹھائیاں اور کچھ تھوڑی سی مجھے شاپنگ کرنی ہے ہم جلدی گھر سے نکلے صبح صبح میں نے سوچا تھا کہ ملتان سے میں تھوڑی سی شاپنگ کروں گی کیونکہ میری سسٹر کے ہزبنڈ آئے ہوں میں پاکستان اور میرا پلان تھا کہ بچوں کے لئے تھوڑے سے گفٹس بھیج دوں اس کے بچوں کے لئے اور انہوں نے جانا ہے وہ کوئی بہت ضروری کام کے لئے تین چار دنوں کے لئے آئے ہوئے ہیں تو بس ہم جائیں گے پلستر بھی حادی کا ریموف کروائیں گے وہ کارا جائیں گے وہاں سے ان کے ساتھ مل بھی لیں گے اور یہاں سے جو ہے نا ان کے لئے جو ہے نا حلوہ وغیرہ لینا تھا ملتان کا سپیشل اور وہ جانا ہے ادھر میری بہن کے پاس ہم باہر تو خیر یہاں پر جو ہے نا ہم لوگ نکل پڑے ہیں لہور کے لئے کیونکہ ملتان میں ابھی جو ہے نا صبح کا ٹائم تھا کوئی خاص مارکٹ نہیں کھلی تھی سارے سٹور بند تھے تو میں نے کچھ بھی نہیں لے سکی تو ابھی میں سوچ رہی تھی کہ میں لاہور سے کچھ لے لوں گی ہادی آج آپ کو بہت زیادہ خوش نظر آئے گا کیونکہ میں نے اس کو سمجھایا تھا کہ آج جو ہے نا آپ کا پلسٹر رموو ہو جانا ہے تو گھر سے تو بڑا خوشی خوشی گیا اور بڑا انجوائے کر رہا ہے کیونکہ کافی دنوں کے بعد نکلا اتنے دن گھر میں بیٹھ کے سرجری کا ٹائم جو ہے نا کافی مشکل ہوتا ہے یہاں پر ہم آگئے ہیں تھوڑا سا ریسٹ کریں گے کیونکہ ہمارا آدھا سفر ہو چکا ہے ابھی ہم رستے میں ہیں اسلام علیکم ملکم ٹو پوڈ پلیس کیسے آپ سب لوگ امید آپ سب ٹک تھا ہمیں اپنے گھر میں خوش ہوں گے الحمدللہ ہم سب بھی ٹھیک ہے تو ہم لوگ جا رہے ہیں لاہور اس وقت دو بجنے والے ہیں ہم لوگ لاہور کے نزدیک تقریباً پہنچنے والے ہیں اور یہاں پر تھوڑا سا جھوانا ریسٹ کرنا تھا کیونکہ ہم سبہ جلدی سے نکھلے ہوئے ہیں گھر سے اور بس ابھی جلدی سے جھوانا جاتے ہیں اپنا اپنا فلیور بتا دو کون کون سا چاہیے ہم ہاتھ ہی اپنے سپائیڈر مین دینے سپائیڈر مین چاہیے سپائیڈر مین یہ سارے ٹیڈی بیرز لگائے ہوئے انہوں نے اچھا جی تو سفر جوانا ہمارا پھر سے سٹارٹ ہو گیا یہاں پر تھوڑی دیر ہم نے سٹیک کیا تھا رستہ جوانا کافی اچھا گزرہ ہے کہیں پر بادل ہے اور کہیں پر تھوڑی سی گرمی ہے اور کہیں پر گرمی بہت زیادہ ہے لیکن پھر بھی جوانا کافی بہتر تھا موسم کہیں کہیں بادل تھے کیونکہ اگر بلکل بادل وغیرہ نہ ہونا گرمی ہو پھر تو بہت زیادہ بورنگ سفر ہو جاتا ہے لہور کا سفر جوانا اتنا لمبا روڑ ہے اور اتنا بورنگ ہو جاتا ہے بس کہ کیا بتاؤں آپ کو خیر یہاں سے ہم نکل گئے ہیں میں سارے رستے میں سوچتی جا رہی تھی کہ مجھے جوانا تھوڑی سی شاپنگ کرنی ہے کیونکہ نیکس دے جوانا چھوٹی ہوگی مارکٹ بند ہوگی اور بھائی نے جوانا واپس جلے جانا ہے تو ہمارے پاس بس یہ دو دن ہی تھے کہ میں کچھ تھوڑی سی شاپنگ کر لیتی کیونکہ ہمارے گھر کے نزدیک تو کچھ خاص ملتا نہیں ملتان میں بھی نہیں ملا مارکٹ بند تھی تو بس ابھی دیکھتے ہیں جائیں گے سیدھے لہور اور لہور میں جوانا میں سارے جوانا اپنا جتنا بھی ہمارا ٹریک تھا میں اس میں ڈھونڈ رہی تھی کہ مجھے جوانا کوئی اچھا سا مال مل جائے جہاں سے میں کوئی بچوں کے لیے گفت وغیرہ خرید لوں لیکن ابھی دیکھتے ہیں ابھی پہنچیں گے لہور جا کے سیدھے ہی جو ڈی ایچے میں جوانا مجھے ایک امتیاز سٹور نظر آیا تھا میں نے دیکھا تھا آن لائن ہی میں نے چیک کیا تھا تو ایک امتیاز سٹور آ رہا تھا ہمارے ٹریک میں کیونکہ ہمیں ٹائم لی گھر بھی اکڑا بھی جانا تھا کافی لمبہ رستہ تھا اس لئے ہم نے سوچا تھا ہم کہیں اور نہیں رکیں گے اور یہ دیکھیں یہاں پر ابھی جوانا ہم جا رہے ہیں امتیاز سٹور کے لئے اور پورے رستہ جوانا پانی سے بھرا ہوا تھا تو خیر بڑا مزہ آیا یہاں سے گزرتے ہوئے بارش ہوئی تھی شاید کچھ ایک دو دن پہلے اور روڈ جوانا پانی سے فل ہوئے ہوئے ہیں دیکھیں تو کتنی جوانا ایسے لگ رہے جیسے بندہ نہر کے اندر سے گزر رہا ہے ای ٹھنک یہ ڈی ایچے ہے لاہور کا تو اس کا یہ حال ہے باقی لاہور کا پتہ نہیں کیا حال ہوگا خیر ہم لوگ یہاں سے گزر گئے ہیں ابھی جوانا میں چلے جاؤں گی سیدھا سٹور اور میرے ساتھ اتنا زیادہ برا ہوا جب میں جوانا سٹور کے اندر گئے مجھے پتہ چلا کہ یہاں پر صرف گروسری ہوتی ہے اور کچھ نہیں ہوتا کونسی بورنگ جگہ کوئی کچھ بھی نہیں ہوتا خیر ہم لوگ آگئے ہیں سیدھا بچوں کو بھوک لگی تھی مجھے پتہ چلے یہ دیکھیں میں یہیں چھلی جاتی ہوں پانچ پچھنے والے ہیں اور ابھی ہم خوش گئے ہیں ہاں 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 کہ گھر چلے میں نے یہاں ڈاکٹر کے پاس نہیں جانا بس ابھی جانا ویٹ کر رہے ہیں ابھی ڈاکٹر آئے گا ہاں ہاں چیک کرے گا اور پھر ہم خل جائیں گے ہاں 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 بس تھوڑا سا ویٹ کرنا ہے آپ نے ہاں 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 ہو جانا ہے نا آج تو بس آپ کی جان چھوٹ جائے گا پری ہو جاؤ گا ٹھیک ہے تو بس پیرا بھی ہم چلتے ہیں سوڑی سی ہم نے ہی اپنگ کی ہے اچھا جی تو یہاں پر جہنا تقریباً چھے بجنے والے ہیں اور ہم لوگ جہنا واپسی کے لیے یعنی کہ اکارا کے لیے نکر رہے ہیں یہاں سے ہم اکارا چلے جائیں گے حادی کا جہنا پلس در رموو ہو گیا ہے الحمدللہ اور پاؤں جہنا اس کا بلکل ٹھیک ہے دونوں پاؤں الحمدللہ بلکل ٹھیک ہے لیکن ابھی رموو ہوا تھا نا ابھی ابھی تو اس کو تھوڑی سی ایچنگ ہو رہی تھی اس کی وجہ سے نا مجھے اس کے ساتھ پیچھے ہی بیٹھنا تھا کیونکہ اسے روکنا تھا ایچنگ کرنے سے کیونکہ ابھی سکین بہت زیادہ سوفٹ تھی اور جہنا ہماری کوشش تھی کہ وہ زیادہ اس کو کھجلائی نہ تاکہ سکین جہنا خراب نہ ہو باقی اللہ کا شکر ہے الحمدلللہ الحمدلللہ جتنا اللہ کا شکر ادا کرے کم ہے بلکل جہنا اس کے پاؤں بھی بلکل ٹھیک ہیں اور جہنا پلستر بھی رموو ہو گیا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے جب وہ رموو ہو رہا ہوتا ہے تو وہ بہت زیادہ ایریٹیٹنگ ہوتا ہے دیکھا نہیں جاتا مجھ سے بھی نہیں دیکھا جا رہا تھا بہت مشکل سے کنٹرول کر کے وہاں پر کھڑے ہونا ہوتا ہے لیکن میرے بیٹے نے اتنی حمد سے آج اس نے بڑے سبر سے اور خاموشی سے رموو کروایا ہے کیونکہ آج اس کو تھا لاسٹ ٹائم جب آئے تھے نا تو یہ دیکھیں کتنا خوش ہے آپ کے میرا رموو ہو گیا ہے میں نے چھوٹا سا کلپ لیا تھا لاسٹ ٹائم جب آئے تھے تو انہوں نے اس کا پلستر ہاف کر دیا تھا جس کی وجہ سے وہ جو ہے نا ووک کر پا رہا تھا درواز تو جب فل تھا تو اس وقت ووک بھی بہت مشکل تھی خیر ابھی جو ہے نا اس کو آئیڈیا تھا کہ لاسٹ ٹائم ہاف ہو گیا تھا تو آج جو ہے نا میرا رموو ہو جائے گا تو اس نے بڑے سبر سے تحمل سے وہ ٹائم گزارا جب ڈاکٹر جو ہے نا اس کا پلستر رموو کر رہے تھے تو خیر اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے وہ آسانی سے جو ہے نا وہ ہو گیا ہے اور پاؤں بھی ماشاءاللہ بالکل ٹھیک ہے بس اور میں نے جو ہے نا تھوڑی سی بچوں کے لیے شاپنگ کی تھی اور دیکھوں گی گھر جا کے ٹائم ہوا تو آپ کے ساتھ شیئر کروں گی ابھی جو ہے نا ہم لوگ نکل رہے ہیں واپسی کے لیے گھر کے لیے کیونکہ شام ہو رہی ہے اور ہماری کوشش ہے کہ ہم ٹائم سے جو ہے نا گھر پہنچ گئے پہنچ جائیں تو بس میں نے سوچا کہ میں ایک چھوٹا سا ویڈیو جو ہے نا آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر دوں تو پلیس مجھے دعاوں میں یاد رکھے گا اور میری ویڈیو کو لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور اگر آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو پھر کومیٹ باکس میں بتائیے گا نیکسٹ میں جو ہے نا آپ لوگ کے ساتھ ویڈیو میں باقی ساری ڈیٹیلز بھی شیئر کر دوں گی تو انشاءاللہ آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی پھر اللہ حافظ